ہیلو دوستو میں ہوں شیولی اور آپ سب کا سواگت ہے میری کچن میں آج میں بنانے جا رہی ہوں مالپوئے کسی بھی تیوار میں مالپوئے کو بہت ہی پسند کیا جاتا ہے یہ بہت ہی سوادسٹ پکوان ہوتا ہے اب اس دیوالی میں مالپوئے بنانا تو بلکل بنتا ہے آج ہم کیلے سے بہت ہی سوفٹ بلکل موہ میں گھل جانے والے مالپوئے بنائیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا سوفٹ ہے میں توڑ کر دکھا رہی ہوں آپ کو چلیے پھر پھٹا پھٹ شروع کرتے ہیں میں نے ایک باول لیا ہے میکسنگ کے لیے اس میں میں کیلے ڈال دوں گی مطلب کیلے چھیل کر ڈال دوں گی یہ دیکھئے بلکل کالے ہو گئے ہیں ایسے کیلے ہیں مطلب یہ سوفٹ والے کیلے ہو تو ہی بہت اچھا ہوتا ہے تو مالپوئے بہت ہی سوفٹ سوٹ بنتے ہیں میں یہاں تین کیلے چھیل کر ڈال دوں گی تین کیلے کے ساتھ میں ڈال دوں گی دو تہائی کپ چینی آپ دیکھ سکتے ہیں مارکنگ دو تہائی کپ میں نے چینی لیا ہے اس کے ساتھ ساتھ میں ڈال دوں گی چوتھائی کپ سو جی اتنا سب کچھ میں نے ایک میکسنگ جار میں ٹرانسفر کر لیا ہے بڑا والا جار ہے اس کے ساتھ ساتھ میں نے ڈال دیا تین ہری الائی جی اب ان کو پیس کر لاتی ہوں یہ دیکھئے میں نے پیس لیا ہے پیستے ٹائم میں نے ایک چوتھائی کپ پانی کا استعمال کیا ہے آپ چاہے تو دودھ کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اب اس میں ہم ڈال دیں گے بال میں ساتھ ساتھ ہم ڈالیں گے تھوڑا سا نمک بلکل ایک پینچ جتنا نمک ڈالنے سے کیا ہوتا ہے کہ یہ میٹھا کھا کر من بھرتا نہیں ہے میٹھے کا سواد بہت ہی بڑھ جاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ڈالنا ہے میدہ یہ دیکھئے میں نے میدہ لیا ہے پورا ایک ساتھ نہیں ڈالیں گے یہ ہاف کپ میدہ ہے تو تھوڑا تھوڑا کر کے ڈال کے ملاتے جائیں گے کیونکہ ہمیں صحیح کنسسٹنسی چاہیے تو ایک ساتھ ایسے کر کے صحیح اماؤنٹ تو بتایا نہیں جاتا ہے تو تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالیں گے اور ملائیں گے تاکہ بہت زیادہ نہیں ہو جائے تو میں نے چمچ ہٹا کر وز کر لیا ہے اور اس سے اچھے سے گھول دوں گی ملا دوں گی مجھے لگا کہ اور تھوڑا سا میدہ چاہیے تو اور بھی ایک چوتھائے کا میدہ میں نے لے لیا تو اس کا آدھا میں نے ڈال دیا ہے دیکھیں گھول لیتے ہیں پھر چیک کرتے ہیں کہ ہمیں کتنا چاہیے ہمیں ایک فلوئنگ بیٹر چاہیے مطلب کہ جب ہم چمچ سے ڈالیں اس کو تو یہ ریبون کی طرح گرتا رہے ٹوٹنا نہیں چاہیے لیکن ہم نے یہاں پر کیلے ڈالا ہے تو بلکل ریبون جیسے نہیں ہوگا تھوڑا تھوڑا چانگز بھی گیرے گا ساتھ ساتھ میں تو کوئی بات نہیں ہے کیونکہ بوند ہی نہیں ہے یہ تو مالک ہوئے ہے تو اس میں چانگز آتا ہے تو اچھا ہی لگتا ہے ایسی ہی کانسسٹنسی ہمیں چاہیے اور دیکھیں دو ٹیپل چمچ جتنا میدہ ہمارا بج گیا مطلب کہ تین چوتھائی کپ میدے میں سے دو ٹیپل چمچ بج گیا یہاں دیکھیں میں نے کڑھائی بٹھایا ہے اور ڈی فرائنگ کے لیے تیل ڈالا ہے ہیٹ آن ہے تو چیک کر لیں گے دیکھیں ابھی تک تیل بہت زیادہ گرم نہیں ہے اور تھوڑا سا گرم کرنا ہے اس کے بعد ہم بیٹر ڈالیں گے اس کو نکال لیتے ہیں پہلے جب تیل اچھا سا گرم ہو جائے گا اس کے بعد ہمیں ہیٹ کو میڈیم کر دینا ہے میڈیم ہیٹ میں ہمیں تلنا ہے دیکھیں تیل اچھا گرم ہے میں نے دوبارہ چیک کیا تھا تو ابھی ہمیں بیٹر ڈالنا ہے ایک چمچ بیٹر لے کر مطلب بڑا چمچ میں ایسا گھما گھما کے اس لئے ڈال رہی ہوں تاکہ کناروں میں اور بیج میں اس کا موٹائی ایک جیسا رہے ایک جگہ پر ڈالنے سے کیا ہوتا ہے بیج میں زیادہ پھول جاتا ہے موٹا ہو جاتا ہے کناروں میں پتلا ہو جاتا ہے تو مجھے ویسا پسند نہیں ہے تو اس لئے میں نے تھوڑا سا گول گول گھما کے ڈال آئے تاکہ سائیڈ میں بھی موٹا رہ جائے دیکھیں میں نے ایک ایسا تیل چمچ سے اوپر ڈالتی رہی اور مال پوہ خود با خود نیچے سے چھوٹ کر اوپر آ گیا تھوڑی دیر بعد ہمیں اس کو پلٹ دینا ہے ایسا کر کے پلٹ پلٹ کے اچھا سا گولڈین لال جیسا کلر کر کے تل لینا ہے دھیان رہے کہ ہمیں ہیٹ کو میڈیم ہی رکھنا ہے تاکہ اوپر سے بھی اچھا سا کلر آ جائے اور اندر سے بھی اچھے سے پک جائے دیکھیں یہ ہو چکا ہے جارے میں لے کر تھوڑا سا ایسا دبا دیں گے تو اس کا جو پھولا ہوا جو ٹیکسٹر تھا وہ تھوڑا کم ہو جائے گا لیکن پھر بھی کوئی بات نہیں اس کا ایکسٹر تیل کڑھائی میں واپس چلا جائے گا دوسرا بھی ڈال دیتے ہیں سیم پروسس میں اور سیم پروسس میں اس کو بھی تل لیتے ہیں ہیٹ کو میڈیم پر ہی رکھیں کیونکہ اگر ہیٹ ہائی کر دیں گے تو یہ اوپر سے بہت جلدی تل جائے گا مطلب کلر آ جائے گا لیکن اندر سے کچھ رہ جائے گا اور اگر ہیٹ بہتی لو کر دیں گے تو کیا ہوگا کہ یہ بہتی تیل پی جائے گا اور اندر تک بہتی کڑک ہو جائے گا اگر ہمیں سوفٹ مو میں گھل جانے والے مالپوئے چاہیے تو ایسے ہی میڈیم ہیٹ میں رکھ کر تل لینا ہے دیکھئے دوستو بہتی تیسٹی بہتی سوفٹ مالپوئے بن کر تیار ہو چکے ہیں یہ کھانے میں بہت ہی سوادشت ہے اور یہ اندر سے بہت ہی سوفٹ ہے میں آپ کو ایک توڑ کے دکھاؤں گی کہ اندر تک کتنا سوفٹ ہے اور اندر تک اچھے سے پکا ہوا بھی ہے آپ بھی اس طرح سے یہ مالپوئے ضرور بنائیے اس دیوالے میں اور اپنا ایکسپیرینس میرے ساتھ ضرور شیئر کریں یہ دیکھئے کتنا سوفٹ ہے چلتی ہو دوستو ملتی ہو اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے سیف رہے سواست رہے اور کھاتے رہے بائی بائی